بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ والا اللہ کا وآد اللہ حبیب اللہ والا اللہ کا سیدی نور اللہ والا اللہ کا وآدت blev سیدی رحمت علیہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر سعید بن المسحب مسورت حضرت ابب حریرہ نے مجھے خبر دیتا حضور نے فرماتا قیامت نائم نہ ہوگی یہاں ٹاکٹیک آدھ حجاز تھی زمین سے نکلے گی جو بسنہ میں ان خونتہ دردنے روشن کرے گی وہ آگ سر زمین حجاز میں ظاہر ہوئی اس نے ظہور سے پہلے تئی زلزلے آئی جو اس کا پیش خیمہ تھا چنانچہ ماں جماعت الاول تی اخیر تاریخ تو مدینہ منورہ میں تئی دفعہ زلزلہ آیا مگر چون تو خفیف تھا اس لئے بعض لوگوں تو محسوس نہ ہو سا شنبہ تھے لوگ سخت زلزلہ ہے جسے عام و خاص سخت میں محسوس دیا شب بلاخر رات اخیر انتہائی حصہ میں مدینہ میں ایسا سخت زلزلہ ہے تو لوگ دھر گئے اور اس لئے حیبت سے دل تام گئے زلزلہ تھا یہ سلسلہ جمعیت دن تت رہا اس لئے آواز بجلی سے بڑھ دیتی زمین تامتی تھی اور دوارے ہر رہی تھی یہاں تک تھے صرف دن تے ودہ دھاراں دفعہ ہرتے گئے جمعہ تو چاشتے ودہ زلزلہ بند ہو گیا ڈباہ تو ودہ مدینہ منورہ سے تطریباً ایک منزل جانب شرد یہ آگ نمدار ہوئی اس سے ظاہر ہوئی تھی جگہ سے آسمان کی طرف بہتسرد دھوما ہو کر جس نے افت تو بھیلی ہے جب تاریتی چھاگی اور رات آگئی تو آگ تے شورے تیز ہوئے یہ آگ ایک ایسے برش شہدی معلوم ہوتی تھی جس سے درد ایک فصیل ہو اور اس فصیل پر تندر اور برچ اور مینار ہو درد اس آگ تو دیکھ کر اہل مدینہ درگی چنانچہ تازی سنان حسینی کا پیانت میں امیر مدینہ عزیز دیمان نیف بن شیمہ تو پاس گیا اور اس سے تحت عذاب نے ہم پر بھیل گیا اللہ تھی طرف رجوع کر یہ سندھو اس نے اپنے تمام گناہ مزار تہ دی اور لوگوں کے اموال ان کو واپس کر دی پھر وہ اپنے قلعے سے نکلتا حرم شریف میں آیا اس نے اور تمام اہل مدینہ حدتہ تھے عورتوں اور بچوں نے جنہ اور ہفتہ تیرات حرم شریف میں دوزاری اور باغات میں تو یہ حسن نہ رہا جو حرم شریف میں نایا ہو لوگ رات تو دیر وزاری اور ترزا کرتے تھے اور حجہ شریف تو تیر دنگے سر اپنے دناؤں کا اطراف کرتا وہ دردرات ہے دعا مانگ رہے تھے اور نبی اور رحمت سے پناہ طلب کر رہے تھے میجل سے جائے اللہ اپنے پیرے رسول اور پیرے حبیر اللہ اپنے پیرے رسول اور پیرے حبیر اللہ اپنے پیرے حبیر